السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم سامعین اکرام آج اکل رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے عموماً رمضان کے چاند کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں یہ بات پیش آتی ہے کہ بعض علاقے والے رمضان شروع کر دیئے اور بعض علاقے والے رمضان شروع نہیں کیے تو وہاں رمضان کیسے شروع ہو گیا اور یہاں کیسے شروع نہیں ہوا جب مذہب سب کا ایک ہے چاند ایک طرح کا ہے اور مہینہ بھی ایک ہی ہے تو اختلاف کیسے مختلف قسم کے شکوک اور شبہات سوالات اور اعتراضات اشکالات پیدا ہوتے ہیں ذرائع ابلاغ کی فراوانی اور آسانیوں کو سامنے رکھ کر بعض حضرات کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی ساتھ رمضان شروع ہو اور ایک ہی ساتھ ختم ہو تو کتنا اچھا رہے گا امت مسلمہ کا یہ اتحاد کتنا شاندار رہے گا وحدت کی ایک کھلی مثال ہوگی اتحاد کی کھلی مثال ہوگی اس طرح کی باتیں عموماً ذہنوں میں گردش کرتی ہیں اور بعض دو زبان سے اس طرح کے اشکالات کرتے بھی ہیں یہ بات درست ہے کہ اتحاد کا جذبہ ہے وحدت امت کا جذبہ ہے مگر دو باتیں ذہن نشین کر لیں نمبر ایک کیا پوری دنیا میں ایک ہی دن رمضان شروع ہونا اور ختم ہونا ممکن ہے ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی ساتھ رمضان شروع ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ مشرق اور مغرب میں فاصلے اتنے دور کے ہیں کہ کہیں جمعہ ہوتا ہے تو دوسری جگہ جمعہ ختم ہو چکا ہوتا ہے کہیں جمعہ ابھی شروع ہو رہا ہے جمعہ کا دن تو کہیں جمعہ کے دن کا سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے اب کیسے ممکن ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ایک ہی تاریخ میں جمعہ ہو ممکن نہیں ہے دوسری بات اسلام میں عید اور رمضان میں ایک ہی دن ہونے کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں ہے کہ پورے علاقے والے پورے ملک والے بلکہ پوری دنیا والے ایک ہی دن عید کریں ایک ہی دن رمضان شروع کریں اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے اتحاد کا جذبہ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ اتحاد رمضان شروع کرنے اور ختم کرنے میں نہیں ہے دلوں کا اتحاد آپس ہی اتفاق اور جوڑ یہ ضروری ہے اسی کا حکم بھی ہوا ہے ایک دن رمضان شروع کرنے اور ایک ہی دن عید کے کرنے کا کرنے کا احتمام کرنے کی کوئی خاص فضیلت شریعت میں وارد نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا احتمام نہیں کیا گیا کہ سارے علاقے والے ایک ہی ساتھ رمضان شروع کریں اور ایک ہی ساتھ عید کریں آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس کا احتمام نہیں کیا گیا اب اس جگہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کل کی طرح آمد و رفت کی سہولتیں نہیں تھیں ذرائع ابلاغ نہیں تھے اتنی آسانی اور سہولتوں کے ساتھ آن کی آن میں ادھر کی خبر ادھر پہن جائے اس کا کوئی وہاں پر اس کی کوئی سہولتیں آسانیہ نہیں تھیں اس واسطے آپ علیہ السلام کے زمانے میں اس کا احتمام نہیں کیا گیا آج تو ذرائع ابلاغ بہت تیز ہو چکے ہیں آن کی آن میں یہاں کی خبر وہاں پہن سکتی ہے تو پھر آج اس کا احتمام کر سکتے ہیں اس اشکال کا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک آج کل کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرائع ابلاغ نہیں تھے وہ ٹکنالوجیاں نہیں تھیں کہ آن کی آن میں ادھر کی خبر ادھر پہن جائے مگر مدینہ کے آسپاس کی بستیوں سے چاند کی خبر معلوم کرنا کیا مشکل تھا بے شک اس وقت کے جدید ترین آلات اس وقت نہیں تھے لیکن خبروں کے پہنچانے میں وہ لوگ پیچھے بھی نہیں تھے تیز رفتاری کے ساتھ بہت ہی جلدی ادھر کی خبر ادھر پہنچانے کا انتظام اس زمانے میں بھی تھا تیز رفتار سواریوں کی سہولت تھی اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شہروں سے چاند کی خبر معلوم کرنے کا کوئی احتمام نہیں فرمایا مدینہ میں چاند نظر آتا تو رمضان شروع کیا جاتا نہیں نظر آتا تو چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے رمضان شروع نہیں کیا جاتا وہاں یہ نہیں کیا گیا کہ دوڑاؤ فلان کو فلان علاقے میں فلان کو فلان علاقے میں معلوم کرو چاند نظر آیا یا نہیں آیا اس طرح کا کوئی احتمام آپ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں کیا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو یعنی شعبان میں چاند نظر آئے تو روزے رکھنا شروع کرو رمضان میں چاند نظر آئے تو روزے رکھنا چھوڑ دو عید کرو اگر چاند پوشیدہ ہو جائے یعنی نظر نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاند پوشیدہ ہو جائے تو تیس روزے پورے کر لو اس میں اس حدیث کے اندر صاف صاف ہے کہ تمہارے رمضان کو شروع کرنے اور رمضان کو ختم کر کے عید کرنے کا دار و مدار چاند کے دیکھنے پر ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ دوسری جگہوں سے تحقیق کر لو بازو کے شہر میں نظر آیا یا نہیں آیا معلوم کر لو اس طرح کی کوئی بات اس وقت نہیں ہے نہیں پیش آئی اور آپ علیہ السلام نے اس کا احتمام نہیں فرمایا رہا یہ سوال کہ اس زمانے میں موبائل فون ہے میسج کا انتظام ہے وائٹس اپ ہے ایمیل پتہ نہیں کیا کیا ذرائع ابلاغ اس وقت ایجاد ہو چکے ہیں کیا ان کو استعمال کر کے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ ان چیزوں کا استعمال کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا منانی ہے یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں جب تک شرعی حدود میں رہ کر ان کا استعمال کریں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ضرور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے مگر ان سے فائدہ اٹھا کر رمضان شروع کرنا یہ ضروری نہیں ہے جیسا کہ ابو عریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو تو چاند کی خبر معلوم کر کے نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو چاند کی خبر معلوم کرنے کے لئے نہیں کہا گیا ہے یہ جو اسباب یہ آلات ہیں یا اوزار ہے چاند دیکھنے کے نہیں ہے چاند دیکھنے کی خبر معلوم کرنے کے اوزار اور آلات ہیں اس حدیث کو پیش کر کے حضرت مولانا مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی تحریر فرماتے ہیں یعنی تمہاری آنکھیں اس کو نہ دیکھ سکیں تو پھر تم اس کے مکلف نہیں کہ ریاضی کے حساب سے چاند کا وجود اور پیدائش معلوم کرو اور اس پر عمل کرو یا آلاتے رصدیہ اور دوربینوں کے ذریعے اس کا وجود دیکھو بلکہ فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُ الْعِدَّةَ سَلَاسِينَ یعنی اگر تم پر چاند پوشیدہ ہو جائے تو تیس روزے پورے کر لو تو چاند دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے چاند کی خبر معلوم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں بَذْ ظَاہِرُ السِّيَاقِ يُشْعِرُ بِنَفِي تعلیق الحکم بالحساب اصلہ وَيُوزِحُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْمَازِي فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُ الْعِدَّةَ سَلَاسِينَ وَلَمْ يَقُلْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْحِسَابِ صاف صاف ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم حساب والوں سے ٹیکنالوجی والوں سے معلوم کر کے روزہ رکھو اور معلوم کر کے روزہ چھوڑو یہ نہیں کہا بلکہ یوں کہا کہ تم چاند دیکھو تو حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ریاضی پر چاند موقف نہیں ہے چاند دیکھنے پر موقف ہے اور سب سے ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاة والسلام کے زمانے میں بھی علم حساب و ریاضی تھا یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں علم ریاضی نہیں تھا علم حساب نہیں تھا اس وجہ سے دشواریاں تھی نہیں بلکہ اس زمانے میں بھی علم ریاضی تھا ہم بس اتنا فرق ہے کہ اس زمانے میں جو آلات ہیں وہ آلات اس زمانے میں نہیں تھے مشہور حساب اور علم ریاض کا ماہر جارج ساٹن اس کے اپنے کہنے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تین ہزار سال پہلے علم ریاضی کا وجود تھا آلات بدل چکے ہیں اس وقت وہ اور بات ہے تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تین ہزار سال پہلے سے علم ریاضی چلا آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس کا وجود تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سہارہ کیوں نہیں لیا آپ علیہ السلام اس زمانے میں علم حساب اور ریاضی کا سہارہ لے سکتے تھے اور یوں فرما سکتے تھے کہ چاند آپ لوگوں کی آنکھوں کو نظر نہ آئے تو معلوم کر لو علم ریاضی کا سہارہ لو علم حساب کا سہارہ لو چاند معلوم کر کے رمضان شروع کرو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے چاند دیکھنے کے لیے جو سادہ اور فطری طریقہ اپنایا تھا نیچرل طریقہ اپنایا تھا وہی پسندیدہ ہے لہٰذا آلات جدیدہ اور فرون ریاضیہ سے اس میں مدد لینا نہ واجب ہے نہ مستحب ہے ہاں زیادہ سے زیادہ جائز ہے بشرتے کے اسلامی اصول کے مطابق دوسری بحث یہ ہے کہ چاند جب ہم دیکھتے ہیں تو تو مطلع کے لحاظ سے کیا تفصیل ہے مطلع یعنی چاند نظر آنے کی جگہ نظر آنے کا علاقہ کہ اس کے کیا اصول ہی کیا طریقہ کار ہے فقہ احناف میں اختلاف ہوا ہے کہ مطلع یعنی چاند نظر آنے کی جگہ کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی ایک علاقے میں نظر آیا ہے تو اس علاقے کے نظر آنے کو ہم معتبر مان کر اس پر اعتماد کر کے اس علاقے میں کیا ہم رمضان شروع کر سکتے ہیں اور رمضان چھوڑ سکتے ہیں اس سلسلے میں فقہ احناف میں اختلاف ہے تین طرح کے اقوال آئے ہیں پہلی بات پہلا قول بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا بالکل اعتبار نہیں اس علاقے والے دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے وہ چاند ہے اس علاقے والوں کے لئے ان علاقے والوں کا چاند دیکھنا ضروری ہے یہ حنابلہ اور مالکیہ بھی یہی بات کہتے ہیں دوسرا قول اختلاف مطالع کا ہر حال میں اختلاف معتبر ہے یعنی ہر شہر میں الگ الگ نظر آنا ضروری ہے ہر شہر کا چاند الگ الگ ہوگا تو پہلا قول یہ ہوگا کہ اس کا بالکل اعتبار نہیں اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں یعنی ہر جگہ کا چاند ہر جگہ کے لئے ہوگا پہلا قول یہ ہے پہلا قول یہ ہے بات ذرات کہتے ہیں کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہنابلہ اور مالکیہ کا بھی یہی قول ہے اعتبار نہیں کا مطلب یہ ہے کہ جس علاقے کسی اور علاقے میں نظر آ گیا ہے تو اس علاقے کا نظر آنا اس علاقے والوں کے لئے بھی چاند کی چاند کے لئے کافی ہے رمضان شروع کرنے کے لئے کافی ہے چاہے علاقہ جتنے بھی دور ہو مطلقا تو دوسرا قول یہ ہوا اختلاف مطالع کا ہر حال میں اختلاف معتبر ہے اختلاف معتبر ہے کہ مطلب ہر شہر کے لئے الگ الگ نظر آنا ضروری ہے اس علاقے کا چاند نظر آیا ہے تو اس علاقے والوں کے لئے کافی نہیں ہے یہاں کی علاقے والوں کا الگ سے چاند دیکھنا ضروری ہے تو قول ہو گئے تیسرا قول دور دور والے شہروں میں اختلاف مطالع کا اعتبار ہوگا یعنی یہ تیسرا جو قول ہے وہ درمیانہ قول ہے مطلقا غیر معتبر بھی نہیں کہا گیا اور مطلقا معتبر بھی نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ دور دور والے شہروں میں اختلاف مطالع کا اعتبار ہوگا یعنی آپس میں بہت دور کا فاصلہ رکھنے والے شہروں میں سے ہر ایک کا مطلع الگ الگ شمار کیا جائے گا اور قریب کے شہروں میں ایک جگہ کا مطلع دوسری جگہ کے لیے کافی ہو جائے گا یعنی دور دور کے شہروں میں الگ الگ چاند نظر آنا ضروری ہے اور قریب قریب کے شہروں میں ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو دوسری جگہ کے لیے دوسرے شہر کے لیے وہ چاند کافی ہو جائے گا اکثر فقہہ اسی کو اختیار کرتے ہیں تو فقہہ کی تصریح کے مطابق دور دور رہنے والے شہر کون سے ہیں دور کا فاصلہ رکھنے کا مطلب کیا ہے تو فقہہ نے اس سلسلے میں ایک بات کہی ہے کہ دور فاصلہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دو علاقوں کے درمیان اتنی دوری ہو کہ ان علاقوں میں چاند نظر آنے میں عادتاً ایک دن کا فرق ہوتا ہو عموماً عموماً ایسا ہوتا ہو کہ اس علاقے میں چاند نظر آتا ہے تو اس علاقے میں اس کے دوسرے دن نظر آتا ہے ایسا فرق جہاں ہو یہ دوری رکھنے والے دور کا فاصلہ رکھنے والے شہر شمار کیے جاتے ہیں جیسے عرب ممالی کا مطلب ہے ہمارے مطلب سے بالکل الگ ہے کہ وہاں عموماً ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے اور ہمارے علاقوں میں ایک دن کے بعد نظر آتا ہے تو ان کا مطلع ان کا چاند دیکھا ہوا ان کے چاند دیکھنے کی جگہ ہمارے لئے معتبر نہیں ہے اور دوری نہ رکھنے والے شہر کا مطلب عموماً جن کا مطلع مختلف نہیں ہوتا ہے جیسے ہندوستان نیپال بنگلہ دیش پاکستان ان سب کا مطلع ایک ہے یعنی ان میں سے ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو دوسری جگہ کے لوگوں کے لئے وہ چاند معتبر سمجھا جائے گا لہٰذا اگر ان ممالک میں سے کہیں نظر آ گیا چاند تو دوسرے ملک میں اس کا اعتبار ہو جائے گا اب اس جگہ پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قریب قریب کے شہر مانے جانے والے علاقوں میں سے ایک جگہ انتیس تاریخ کو چاند نظر آ گیا شابان کی انتیس تاریخ کو تو دوسرے علاقوں میں کیا اسی کے اعتبار سے روزہ شروع کر دیں یا رویت حلال کمیٹی کا انتظار کریں جواب یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں دو صورتیں اور دو شکلیں ہیں نمبر ایک رمضان کا چاند انتیس شابان کو نظر آ گیا اور اس کی خبر قابل اعتباد قابل بھروسہ طریقے سے پہنچی تو یہ کی مطلع والے دوسرے ملک کے لئے دوسرے ملک کے لئے کافی ہے یہ کی مطلع والے سمجھے جائیں گے یہ کی مطلع والے سمجھے جانے والے علاقوں میں روزہ شروع کیا جا سکتا ہے مثال کے دور پر نیپال میں نظر آ گیا بنگلدیش ہے پاکستان نظر آ گیا تو ہمارے ہندوستان والوں کے لئے وہ چاند موتبر ہوگا وہاں روزہ شروع کر سکتے ہیں یہ کب ہے یہ اس وقت ہے جبکہ چاند انتیس شابان کو نظر آ رہا ہو روزہ رکھنے کے لئے مطلع کا اعتبار ہوگا وہاں کے مطلع کا یہاں کے یہاں والوں کے لئے قریب والوں کے لئے دوسری بات اگر چاند عید کا ہو انتیس رمضان کو نظر آیا تو صرف خبر پر اعتماد نہیں کر سکتے کسی کے بتانے پر میسیج پر فون پر اب بھروسہ نہیں کر سکتے بلکہ باقعدہ شرحی گواہ شرحی گواہوں کے ذریعے اعتماد حاصل کیا جانا ضروری ہے لہذا اب کیا کریں گے اسے موقع پر علاقے کے قاضی یا رویت ہلال کمیٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گواہی لے کر فیصلہ کرے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اگر قاضی یا کمیٹی نہیں ہے تو شہادت کی ضرورت نہیں صرف دو بھروسہ من معتبر آدمیوں کی خبر پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور دوسرے دن جو ہے عید کر سکتے ہیں تو بہرحال اگر قریب کا مطلع رکھنے والے علاقوں میں چاند نظر آ گیا تو وہاں فرق کریں گے کہ چاند رمضان کا ہے یا چاند شعبان کا ہے یعنی مطلب شعبان کے انتیس تاریخ کو نظر آ رہا یا رمضان کی انتیس تاریخ کو نظر آ رہا اگر چاند شعبان کی انتیس تاریخ کو نظر آ رہا ہے تو ایک بھروسے من طریقے سے کوئی خبر پہن جائے تو کافی ہے رمضان شروع کرنے کے لئے لیکن رمضان کی انتیس تاریخ کو نظر آ گیا اب یعید کرنے کا معاملہ ہے تو یہاں صرف خبر پر بھروسہ نہیں کریں گے گواہی لینا ضروری ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے بس یہ چند باتیں تھیں جو اہم تھیں چاند دیکھنے کے مطالق اس واسطے ظاہر کر دی گئیں اس واسطے واضح کر دی گئیں اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین